ایک مومن کے لیے ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے دس دن بڑے ہی عظمت والے دن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے جتنے بھی ایام ہیں سب سے فضیلت والے ایام ذو الحجہ کے پہلے دس دن ہیں ان دس دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے جو عجر و ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے اور یہ اعمال اتنے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں کہ سال کے بقیہ ایام میں انتہیں اعمال محبوب نہیں ہوتے ہیں قالو ولل جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ بھی افضل نہیں قالو ولل جہاد فی سبیل اللہ نہیں ان دس دنوں میں کی گئی دیکھیں ان کے برابر جہاد جیسے عظیم کام بھی نہیں ہو سکتا ایک شکل ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کڑا ہوتا ہے جان کا نظرانہ بھی پیش کر دے اور اپنی جمع پونجی بھی لٹا دے اللہ کے دین کے لیے تو وہ اس سے فضیلت لے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سُبِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَبًا عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے دو سال کے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن آزاد نہیں کرتے